بسم اللہ الرحمن الرحیم آسکرین بنانے والی کمپنی کا اور اسرائیل کی کیا پریشانی ہے اس میں دوسری آس جسیس پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ چار دنوں میں دو فضائی حملے کی ہیں ایک ملک کے اوپر اور دونوں فضائی حملوں میں اس کو ناکامی کا سامنا ہوا ہے یہ کہاں کہ یہ ناکامی کیوں ہوئی اور اس ملک کا اسرائیل سے کیا موازنہ ہے دیفنس کی اگر ہم سٹرینٹھ کی بات کریں تو دونوں چیزوں پر بات کریں گے پہلے جسیس سے اپنی ویڈیو کا اپنی سٹوری کا آغ پاس کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک آئسکرین بنانے والی کمپنی کی سیل نے جو روکی گئی ہے کچھ خاص حصوں میں اسرائیل کی ہے اس سے اتنی پریشانی کیا ہے بین اینڈ جیری کچھ لوگوں نے آپ میں سے ممکن ہے یہ آئسکرین کھائی ہو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے شاید ہو سکتا ہے ہو بھی لیکن جو میرا علم ہے وہ اس کے مطابق اویلیبل نہیں ہے بہت بین اینڈ جیری دنیا کی بڑی آئسکرین بنانے والی کمپنیز میں شمار کی جاتی ہے اب آئسکر آئسکرین بنانے والی کمپنی کا کیا تعلق کہ ہم اس وقت بیٹھ کے اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آئسکرین ایز ای ڈیزرٹ بھی کھائی جاتی ہے ذرا جوبلینٹ اوکیزن ہو تو تب بھی آئسکرین کھا لی جاتی ہے بچے بڑے پسند کرتے ہیں یہ کمپنی ہے بین اور جیری دو امریکی تھے دونوں یہودی تھے دونوں نے آج سے کئی سال قبل اس کمپنی کی بنیاد رکھی چھوٹی سے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم سے اس کمپنی کا انہوں نے آغاز کیا کرتے یہ کمپنی خاصی بڑی ہو گئی اس کمپنی نے بہت تیزی سے ترقی بھی کی اور اس کی کوالٹی کے بارے میں بڑی تعریف کرتی ہے پوری دنیا کے جیب کمال ان کی آئسکرین ہے اب یہ جو کمپنی گروہ کی ایک وقت آیا وہ اتنی گروہ کر گئی کہ اس کے اندر مختلف ممالک اور کچھ بڑی میگا ملٹائے نیشنل کمپنیز نے اپنی انویسمنٹس بھی کرنی شروع کی اب اس کمپنی کی موجودہ جو سیل ہے ہر سال وہ ایک اندازے کے مطابق ایک عرب ڈالر سے یہ یاد رہے کہ پاکستان نے ریسنٹلی ساؤڈی ریبیا سے چھ ارب ڈالر کے لگ بگ کرز لیا ہے اس ایک آئسکرین کی کمپنی کی ایک ارب ڈالر سے زائد سیل ہے پہرحال اس نے حالی میں اعلان کیا ہے کہ مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن یہ دو علاقے ہیں دو ایریاز ہیں فلسطینی جہاں پر رہتے ہیں یہاں پر مزید یہ اس کی سیل نہیں کرے گی کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ازرائیلی فورسز فلسطینیوں کے اوپر قابض ہیں ان کے اوپر غالب ہیں اس کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ ہم خالی آئسکرین نہیں بیچتے ہم اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مشنز اور ویجنز ہیں جن کو اپنا سیل کرتے ہیں جس کے اندر محولیاتی تبدیلیوں کے اوپر یہ کام کرتے ہیں نسلی تاثب کی اوپر یہ کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے سوشل ایسے مسئلے مسائل ہیں جو اس کمپنی کے ویجن یا مشن کا حصہ ہے اس کمپنی کو گزشتہ کچھ سال پہلے ایک ریزینمنٹ یا ایک رییکشن کا سامنا تھا کہ بھئی آپ بڑے چیمپین بنتے ہیں چیزوں کے آپ کو فلسطینیوں پر ظلم نظر نہیں آتے خاموشی رہی اس کے بعد آل اف سرڈنس کمپنی نے یہ اعلان کیا امریکی کمپنی ہے بڑی کمپنی ہے اس کے اعلان کے بعد ایک رییکشن آیا اسرائیل کے اندر سے بڑا زبردست قسم کا رییکشن آیا موجودہ وزیر آزم جو ایکس وزیر آزم ہے یعنی نیتن یاہو اور نفتالی جو موجودہ وزیر آزم ان دونوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کی جتنی ان کی کیبنٹ ہے فارمر اور موجودہ انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹس کی سوشل میڈیا پر اس وقت اگر آپ جائیں تو ایک کوہرام برپا ہے جس کے اندر یہ بحث جاری ہے جس بحث کے دو پہلو ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ مسلمان خصوصا فلسینی اور دنیا کی بہت ساری سین وائسز اس چیز کو بڑا پسند کر رہی ہیں اس کی پذیرائی ہو رہی ہے کہ بہت اچھا احسن اقدام ہے جو اس کمپنی نے لیا ہے ایسے بہت سارے اقدامات لینے چاہیے ایسی بہت ساری کمپنیز اگر یہ تیگ کر لیں کہ انہوں نے ایسے کسی ملک کا یا ایسی کسی سوچ کا یا ایسے کسی تاثب کا یا ایسے کسی کا بھی ایک بائی کارٹ کرنا ہے تو اس سے ملینز اور بلینز آف ڈالر کی جب چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں تو تمام تر چیزیں پھر جو ہے وہ لائن پہ آ جاتی ہیں سو ایک بڑا ایسن اور اچھا اقدام ہے اس کے برقس بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جس میں زیادہ تر اسرائیلی ہم خیال لوگ ہیں اور اسرائیلی جو لیڈرشیف ہے وہ بھی اس اندر موجود انہوں کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی اسے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں ضروری نہیں کہ ہم بین ان جیری کی آئس کریم کھا ہے ہم کوئی اور آئس کریم کھا لیں گے آپ جائیں اپنے گھر ہم اپنا گام کریں گے آپ اگر یہ دنیا کے اندر اسرائیل کی بدنامی کرانا چاہتے ہیں کہ ہماری پالوسیز غلط ہیں تو آپ اس کو غلط بشک کہہ لیجئے ہمارے انتظریق پر درست ہیں اگر آپ زلیل کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اسرائیل کو رسوہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے پر ظلم کر رہ اور فلسطینیوں کو زبردستی ہم ان کے گھروں سے نکال کے اپنے لوگوں کو وہاں پہ آباد کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے سوچ یہ غلط تاثر ہے ایسا نہیں ہے یہ کہنا ہے اسرائیلیوں کا جبکہ پوری دنیا یہ چیز جانتی ہے اس کے اوپر ہماری بھی بہت ساری ریپورٹس ہیں کہ جس طرح اسرائیلی فورسز قابض ہیں فلسطینیوں کے اوپر اور جس طرح ریسنٹ پاس کے اندرہ بھی گیارہ روز آپ جانتے ہیں کہ جنگ جاری لی جس میں اڑھائی سو سے زائد فلسط فلسطینیوں کو عورتوں کو بچوں کو بڑوں کو جو ہے شہید کر دیا گیا ان کو مار دیا گیا ایسی بہت ساری کئی کئی سو ایسے واقعات ہیں جس کے اندر اسرائیلیز نے فلسطینیوں کے اوپر ظلم جو ہے وہ کیا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے دھائیوں سے جاری ہے اس قسم کے واقعات کا ہو جانا ایسی خبروں کا سامنے آنا ایسے انیشیٹیوز کا جس میں بین اینجیری اور دنیا کے ایسے بڑے نیٹ وکس جب رییکٹ کریں اور اپنا ایک رییکشن شو کرائیں اور اس چیز کو باور کرائیں کہ ہمارا ویجن اور ہمارا مشن اور ہماری سوچ اور ہماری افکار آپ کی پولیسیز کے برعکس ہیں تو یہ دنیا میں ایک بڑا ہی کمال قسم کا میسج جاتا ہے بہرحال بہت زیادہ پریشانی ہے اسرائیلی ہلکوں میں اور اس کو کاؤنٹر کی جانے کے حوالے سے کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالا جائے کیونکہ 2019 میں ایئر بین بی ایک بڑا نیٹ وک ایک بڑی کمپنی ہے اس نے بھی ایسا ہی اعلان کیا تھا ملت جلتا لیکن جب اس پر پریشر بہت زیادہ ڈالا گیا تو اس کمپنی نے بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیا اور انہوں نے اپنا واپس جو ہے وہ کام کا آغاز کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمپنی ایسا کرتی ہے یا نہیں کرتی خیال ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرے گی کیونکہ اس کا نیٹ ورک یا اس کا حجم بہت بڑا ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہے دیکھتے آنے والی وقت میں کیا ہوتا ہے بہرحال دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حملہ کیا ہے فضائی دو مرد ب خودشتہ چار دنوں میں شام پر اور شامی سیکیورٹی فورسز کا جو ان کی آرمی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام فضائی حملوں کو جو دو مرتبہ چار دنوں کے اندر کیے گئے اس کو ناکام بنا دیا گیا ہے پہلا حملہ پیر کے روز حلب کا جو شہر ہے وہاں پر کیا گیا اور اس میں راکٹ دا گیا گیا جن کو نیوٹرلائز کیا گیا اور جو فضائی میں ملک جہاز تھے ان کو کاؤنٹر کیا گیا انٹرسپٹ کیا گیا اور ان کو بھگا دیا گیا اور دوسرا حملہ جو کیا گیا ہے وہ اسرائیل نے شام کے وسطی صوبہ ہمس میں کیا ہے جہاں پر سیم وہی پالسی اپنائی گئی جو پیر والے روز حلب پہ حملے پہ اپنائی گئی تھی یعنی کہ میزائل دا گیا گیا لیکن ان کو فضائی میں انٹرسپٹ کیا گیا کچھ جو ہے اس کے پارٹس یا پرٹیکلز جو ہے وہ زمین پر آئے اور انہوں نے ڈیمیج کیا لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہو سکا ان دو دنوں کے اندر دو بڑی ناکامیاں ہیں تھوڑی سی میں اس کی ڈیٹیل میں جاتا ہمس کی جو س سرحد ہے وہ لبنان سے متصل ہے اور اس جگہ پہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ حزباللہ کی بہت اچھی پریزنس ہے حزباللہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ریبل جماعت ہے ایک ریزنڈمنٹ ہے ایک فورس ہے اگنسٹ اسرائیلی ریجیم یا امریکن ریجیم اور حزباللہ کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے وہ آفیشل ہے یا آن آفیشل ہے آپ چاہیں جو مرضی اس کو کہہ لیجئے کہ حزباللہ اس سپورٹیڈ یا اٹس بیکٹ بائی ایران اور حزباللہ کے بارے میں خیال اور یہ کیا جاتا ہے کہ سیرین ملٹری کو سپورٹ کرنے والی جو ہے فورس وہ بھی حزباللہ ہی ہے اور حزباللہ کو جیسے میں عرض کیا سپورٹ کرنے والا ایران ہے سو ان ادر ورڈز شام کے اندر یا سیریا کے اندر ایرانین سپورٹ ایرانین بیک یا ایرانین پریزنس ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی اس پہ یہ اسرائیل کے دو فضائی حملے تھے جس کو نیوٹرلائز کیا گیا جس کو کاؤنٹر کیا گیا جس کو نل ان وائڈ کیا گیا اور ناکامی کا سامنا کھانا پڑا ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فورس کو ہم کوشش کریں کہ اس خطے کی بدل دی صورتحال سے آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ رکھیں کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ایران اسرائیل فلسطین برلیس کا یہ جو پارٹ ہے یہ بہت اہمیت کے حامل ہے اور دنیا کی بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہیں اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر بڑی بڑی جو تبدیلیاں ہیں وہ انہی ممالک کے ساتھ متفصل ہوں گے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سے اسرائیل سے اپڈیٹ رکھیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بربق بہنچ سکیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ